ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی عیدی کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا بَعِسْتُ مُعَلِّمًا وقال طلب العلم فریضة على كل مسلم حضرات علماء کرام عادرین مجلس نوجوانو والبزرگو پردر اشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں مدرسے کے نسبت پر اللہ کے پاک کلام کو اللہ کی توفیق سے اپنے سینے میں محفوظ کر دینے کر لینے والے محفاظ اکرام کے عزاز میں آج کی یہ پاکیزہ مجلس اور روحانی میں فیل جاری ہے بہت امتی بیانات آپ سن چکے ہیں اور ابھی بہت ہی جامع بیانات آپ کو سننا ہے مجھے حکم اللہ میں حاضر ہوگئے آپ کے سامنے بیٹھ گیا دعا فرمائیے اللہ پاک کچھ کام کی باتیں کہلالے جو میری لئے بھی مفید ہوں اور آپ کے لئے بھی مفید ہوں فضائل بھی آپ نے سنے اور بہت کچھ سنا اور سنیں گے بھی آپ مجھے تو دو تین باتیں آپ سے عرض کر لیں اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں دنیا میں مبوض فرمایا اس سے زیادہ بدتر حالات دنیا نے نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں شرط بگارم اور رخین لکھتے ہیں کہ دنیا کا کون سا جرم کون سا گناہ کون سا پاپ کون سی معاصیت ایسے تھی جو مکہ والوں میں نہ پہی جاتی ہو کفر و شرط تو تھا ہی جوہ شراب سکتہ بدکاری جتنی سماجی اور اخلاقی برائیوں ہو سکتی تھی ان ساری برائیوں کا مجموع تھے میں سمجھ میں آئی اب اس کو فردر فردر گناہ میں اتنا وقت نہیں کہ کیا کیا نہیں تھا ناچ گانا کسی کی عزت نہیں جنگل راج تھا جنگل راج مطلب جس کی لاتیں اس کی بحث ہاپس میں اگر کسی معمولی بات پر لڑائی ہو جائے تو لڑائیاں چلتی تھی خاندان کے خاندان مٹھتے چلے جاتے تھے مگر لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی خاندان کے خاندان نسل در نسل ختم ہو جاتی تھی لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی ایک مشہور جنگ ہے جو ان میں چلی ہے دو خاندانوں میں کتنے دن چلی ہے معلوم ہے ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال تک جب تک خاندان کے فرد بچہ لڑائی جاری نہیں مرنے والا مرنے سے پہلے وسیعت کرتا تھا کہ جو ہماری اولاد نہیں اگر تم نے لڑائی میں حصہ نہ لیا تو اتنے بھیار ان پر کوئی حکومت نہیں کرتا لو کہتے ہیں کہ اتنے جنگلی اور وحشی تھے کہ کوئی آدمی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان میں جا کر کے کون اپنی جان کھپائے گا قبیلے خاندان اس میں بھٹے دے وہ یا قبیلہ دوسرے قبیلے وہ خاتل میں نہیں لاتا تھا اس پس منظر میں یہ میں نے کیوں کہا یہ پس منظر میں ہلکی جلہ کیوں آج جو دنیا کی اور ملکی کی صورتحال ہے وہ بھی بالکل اسی سے ملتی جلتی ہو رہی ہے جتنے پاپ اور جتنے برائیاں دھرالنے سے ہوتی تھی آہستہ آہستہ وہ سارے پاپ اور ساری برائیاں ہمارے سماج میں انسانی سماج میں اور میں آگے بھر کے کہوں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلم سماج میں پائی جانے لگی ہیں اور بہنے لگی ہیں ایسے میں اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر جو سب سے پہلی وہی اتاری وہ یہ نہیں اتاری تھی کہ موضی کو ہٹا کر کے کسی اور کو لیا ہو تمہارا مسئلہ حال ہو جائے گا الیکشن میں ان کو حراد ان کو جیتا دے تمہارا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ نہیں اتارا تھا جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے ان ساری برائیوں کا حل ایک لفظ میں حد کیا ایک طرح اے میرے محبوب پہلی اور پہلنے کے ساتھ ایک لئے بسم ربک اپنے رب کے نام سے پہلی اپنے رب کے نام سے یعنی یہ ساری برائیوں اس لئے ہیں کہ رب کی معرفت اور رب کی عظمت اور رب کی توہید دل سے نکل گئی رب کا پاور رب کی قوت رب کی طاقت اپنی بندگی کا احساس دل سے ختم ہو گیا ہر انسان خود خدا بن بیٹھا جبکہ اللہ نے انسانوں کو بندہ بنایا ہے خدا نہیں بنایا ان سارے امراض کا حل اقراب بسم ربک پہلی اپنے رب کے نام سے اللہ تعالی کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی یہ شمار مسئلہ حل ہو جائے گی ہم ہو یا آپ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے آپ کے دلوں میں اپنے رب اور اپنے خالق و مالک کی جیسی عظمت بیٹھنا چاہیے نہیں ہے جیسی بیٹھنا چاہیے نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا کا کھلاؤنا بن گیا دنیا کا کھلاؤنا آج دنیا جس طرح فوٹبال کھیلا جاتا ہے وہیسے ہی ہم سے کھل لئی تو عزت نہیں اور جائزہ لینے والے مختلف دوائیں تجلس کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے پستے ہیں کہ یہ نہیں ہے 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 خدا جانے دولت ہوتی تو یہ کر لیتے حکومت ہوتی تو یہ کر لیتے تو اپنے ملک میں رو رہے ہیں لوڑوں کہ صاحب فلانی حکومت ہے اس لیے ہم پر ظلم ہو رہا ہے ساٹھ ساٹھ سو فیسد نبی فیسد مسلمانوں کے ممالک اور مسلم حکومتیں وہاں کیا ہو رہا ہے آپ بتلائیں گے کہ کسی ملک میں اسلام ہے اب اپنا ملک کے رو رہے ہیں بیٹھے کن ممالک ہے نام لے نبی ہو پنچانو فیسد مسلم ممالک عرب ممالک عراق ہو شام ہو مصر ہو لیبیا ہو دیولیس ہو مراکش ہو الجزائر ہو مشغول سعودی حرب دبائی ہو قطر ہو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں اسلام سو فیسد نافید ہے خود ہمیں بتایئے کہ کہیں دنیا میں اسلام سو فیسد نافید ہو سب حکمرانوں کا کھلونہ بنا ہوا ہے اسلام دنیا کے ان ممالک پر غور کرو تو الحمدللہ آپ اپنے اس ملک میں دین سے جتنا جڑا ہوئے ہو پورے دنیا میں نہیں لوگ جڑے ہیں آپ جتنے سکون کے ساتھ یہاں عمل کر لیتے ہیں اپنے مذہب پر چل لیتے ہیں اپنی بات کر لیتے ہیں یہ جلسے کر لیتے ہیں عرب ممالک میں جلسوں کی اجازت ہے نہیں ہے جلسہ تو بہت بڑی بات ہے مسجد کے امام اپنی مرضی سے خدبہ نہیں دے سکتے وہاں سرکاری خدبہ لکھتے آتا ہے امام پر لازی میں جو سرکار سے لکھتے آنا وہی مہواں ہیں اور اب تو ہوایی رپورٹ میں مشغول علمائیں حرمائیں مکہ و مدیرے کی امامت کرنے والوں پر میں سرکاری خدبہ آتا ہے اس سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ملک میں خالی بات نہیں کر سکتے مدرسے چلا رہے ہو مسجدیں چلا رہے ہو محق سے ازان دے رہے ہو جلسے کر رہے ہو اجتماعات کر رہے ہو کئی جلسے دستارمندی کئی جلسے سیرت کئی جلسے اسلام معاشرہ کئی قومی ادیتی کانفرن سارے امور آپ کر رہے ہیں جماعتوں میں بھی جا رہے ہو سب کام کر رہے ہو نہیں ہے دنیا میں کہیں یہ تو میں نے بیچ میں ایک بات بتلائی یہ اس زمن میں بتلائی تھی کہ ہم سمجھیں گے جو بہت سے لوگ تجویز پیش کرتے ہیں ہماری فلاح حکومت آ جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا دولت آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا طاقت ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کچھ نہیں مسئلے کا حل ہے ایک حضرت اس میں رب تعلیم اور وہ بھی رب کے معرفت کی تعلیم جو قوم اپنے مالک کو اپنے خانے کو اپنے پروردگار کو اپنے رب کو بھول جائے وہ کسی لائک ہے ایک کتہ اس کو آپ ایک ٹکڑے روٹی کھلا دو تو دروازہ نہیں شکا کتہ نجیس جانو ہے گھر میں رکھو گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے لیکن دو دن آپ روٹی کھلا دے میں تو آپ کو دیکھتے ہی دن نیچے کر کے کھلانے لگے گا آپ کی بلا کہہ رکھوانی کھلیں گا کوئی آپ کے علاقے سے گزرے کا بھوگے گا ایک کتہ اپنے مالک کا افادار ہے اللہ نے ہم کو اشتر مخلوق بنایا ہے ہمارا مرتبہ فرشتوں سے اوچھا ہے جناتوں سے اوچھا ہے جانوان چھوڑیے کہ ہم اپنے مالک کے مفادار ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے اپنے خالق کے اپنے رب کے اپنے پروہ دگار کے مفادار ہیں ہم نے اپنے مالک کو پہچانے ہی نہیں مفاداری کیا ہوگی ہم نے اللہ کے گزر جبکہ میں کہتا ہوں سوالاک نبی و رسول جو دنیا میں آئے ان سب نے آ کر سب سے پہلا جو سب پڑھایا امت کو وہ رب کی معرفت اور رب کی طاقت کا پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے ہر نبی کی پہلی تعلیم ہر نبی کی جتنے آئے ان کا پہلا سبق جا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں پاور کسی کے پاس نہیں طاقت کسی کے پاس نہیں ہمیشہ رہنا کسی کے پاس نہیں سب مہتاج زمین بھی مہتاج آسمان بھی مہتاج چاند بھی مہتاج سورج بھی مہتاج سدالے بھی مہتاج انسان بھی مہتاج جنات بھی مہتاج فرشتے بھی مہتاج نبی ولی صحابی بھی سب اللہ کے مہتاج ہیں سب اللہ کے مہتاج ہیں خدا کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں مرگ والوں کو ہمیں سمجھانا پہتا ہے وندے مادرم کے گیت پیسے پڑے رہتے ہیں اس میں ہمارا پیمانہ ناپتے ہیں ان کو کون سمجھائے اور ہم سمجھانے پہ تیار نہیں کہ براجرہ وطن کو پیار و محبت سے سمجھاؤیں کہ میاں محبت الگ چیز ہوتی ہے عبادت الگ چیز ہوتی ہے مسلمان اپنے پیغمبر کی عبادت نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ کی عبادت نہیں کر سکتا تو کیا محبت نہیں ہوتی اپنے نبی کے شان میں رائے کے دانے کے برابر گستاقی مسلمانوں کو برداشت نہیں اپنی جان پہ دینا قربان کر دے گا اپنی جان نبی کے ناموس کی حفاظت کرے گا نبی کے نبوت کی اخت میں نبوت کی حفاظت کرے گا کسی ڈاکو کو ڈاکا ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا لیکن عبادت نہیں کرے گا اپنی ماں پر قربان ہو جائے گا ماں ہیں باپ پر قربان ہو جائے گا باپ ہیں اپنے استاد پر قربان ہو جائے گا استاد ہے اپنے پیر پر قربان ہو جائے گا پیر ہے انہوں نے ہماری آخرت بنائی ہمارا دل روشن کیا لیکن عبادت نہیں کر سکتا عبادت کرے گا جہنم چلے جائے گا ہم نہیں سمجھا پاتے ہیں ملک والوں کو لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے یہ سبا لاکھ نبیوں کا سبق ہے آئے ہم نے اس سبق کو بھلا دیا آئے ہم نے اس سبق کو بھلا دیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خالی رسول ہے نہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے دین کی بنیاد ہے کہ سارے پچھلے نبی نبی ہے رسول پیغمبر ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی نہیں ہے خاتم النبیین ہے خاتم المرسلین ہے آخری پیغمبر ہے اب آپ کے تشریف آوری کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے یہ ہمارا ایمان ہے اس نبی نے بتایا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے قرآن کیا ہے قرآن کی حافظ ہوگئے جستار بن گئی خرچہ کرنے والوں نے خرچہ کر لیا اللہ مبارک کرے آپ تشریف لائے بیانات سن لیے ان کی قیمت کیا ہے معلوم ان کی قیمت یہ ہے کہ یہ انمول ہے ان کی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں لو قیمت لگا دے مگر ان کا بھی معلوم ہونا چاہیے ماسو مچوں کو کیا معلوم ہوگا میں اگر قسم کھالو تو غلط نہیں دنیا میں ان سے زیادہ ایمتی دوسرا کوئی ہے نہیں یہ ہے کون حافظ قرآن کیا ہے حافظ قرآن ہوتا کیا ہے اللہ کے وہ پاک کلام خود اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ اگر میں اس کو پہاڑ پر اٹھار دیتا تو پہاڑ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کلام کے بوس کو پرداش کر لیتا وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جریل قدر پیغمبر ہے شاہر میں شریعت پیغمبر ہے معمولی پیغمبر نہیں اللہ تعالیٰ کو پاکہ دے ایک دین ایک مذہب دیا تھا آسمانی کتاب اتاری تھی تورات موسیٰ علیہ السلام سے بات کی لیکن اب اللہ نے بات کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت جوش ماننے لگی پکار اٹھے گی میرے مالک آواز تو آ رہی ہے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں اپنا دیدار تو کرا دیجئے ایک چھلک دکھلا تو دیجئے میشین ہوگا نبی شہدہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کی حظمت والا کون ہوگا گفتگو ہو رہی ہے دکھنے والا نظر نہیں آ رہے پکار اٹھے قرآن میں اللہ نے نکل کیا رب بھی انہی نہیں ہندو علیہ یہ مالک آواز آ رہی ہے ایک نظر ایک چھلک تو دکھلا دیجئے انہی نہیں ہندو علیہ تم معلوم ہے اللہ نے کیا کہا تھا اپنے اس پیغمبر شاہب شریعت پیغمبر شاہب موجزات پیغمبر جلالی پیغمبر جن کو اللہ نے وہ موجزات دیئے تھے سمندر میں لاتھی ماری تو بارہ خوشک رہستے بن گئے اور پتھر میں لاتھی ماری تو بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی طاقت سمجھو اللہ کا پاور سمجھو موسیٰ علیہ السلام کہا رب بھی انہی نہیں ہندو علیہ میرے مالک ایک چھلک تو اللہ کیا فرما رہا ہے کالا لن ترانی موسیٰ دیکھ نہیں پاؤ گئے تمہاری عظمت بہت تو میرے جلیل و قدر پیغمبر ہو لیکن دنیا میں رہ کر میری چھلک دیکھ نہیں پاؤ گے برداشت نہیں کر پاؤ گے دیکھ نہیں پاؤ گا جب کیا ہے برداشت نہیں کر پاؤ گا اور اس کے بعد اللہ نے کہا قرآن میں پاؤ گا ولیکن انزور ان الجبل اچھا ایسا ہے پہاڑ کی طرف دیکھو پہاڑ کوئی معمولی چیز کا نام ہے پہاڑ کوئی معمولی چیز کا نام ہے اللہ کہای سے پہاڑ کو دیکھو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہ جائے تو ہو سکتا ہے تم بھی دیکھ رہے اور اس کے بعد اللہ قرآن میں اطلاع دے رہے ہیں جب رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائیے تو پہاڑ کو چھوٹ کے بکھر گیا موسیٰ علیہ السلام جیسا 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 ہے پرغمبر بے ہوش ہوکے گل گیا قرآن میں اللہ فرمائے جب رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائیے جب رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ تو یہ گیا فو گیا اللہ کا یہ قوت والا صاحب شریعت پیغمبر بے ہوش ہوکے گل گیا خوش آیات کہ اللہ معاف فرمائی کیا چیز مہنگ دی میں اللہ کی تجلیات کی جھلک میں جو بتلانے آگے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک اللہ کی تجلیات کا مرخز پہاڑ میں ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہوکے گل گئے یہ قرآن میں اللہ کی تجلیات بھلی پھلی ہیں اللہ مرمائے رہے ہیں اگر میں اس قرآن کو پہاک پہ اتارتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اس سے پاور والے تجلیات ربانی سے بھرپور کلام کو ان معصوم بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا یہ اللہ کی مرضی اللہ کی توفیت اللہ کے انام کے بغیر ہیں ان کے سینوں کی اوقات تھی اللہ کی یہ جھلت پہا برداد نہیں کر پائیا اللہ کے نبی پہ ہوش ہوکے گل گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارنے سے پہلے آپ کے قلب مبارک کو چاک کروا کر کے وہ زمزم سے دھلوایا ہے بتائیں آپ کو بٹنے میں دھلوایا ہے وہی سے پہلے میں دھلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس سینے کو پہار سے زیادہ طاقتور بنایا ہے تب ہی عالم تھا کہ جب قرآن پاک حضرت جبیر لے کے آتے تھے تو سخت سردی کے دمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابر ہو جاتی اگر آپ اٹھنی پر بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت جبیر قرآن لے کر آجائے تو اٹھنی بیٹھنے لگتی تھی ام المومنین افشفہ کائنات ہم سب کی ماں نبی کی بہت چہی تھی بیوی عبوبر صدیق کی بیوٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آقا میں نے ران پر سر رکھ کے سوتے ہوتے تھے اور وہی آ جاتی تھی تو اس کے بہت سے ایسا لگتا تھا کہ ران ٹوڑی جائی ہٹی ٹوڑی جائی اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو وہ قوت پہلے دی آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت کے سو مرد یا چاریس مردوں کے قوت دی تھی جسمانے قوت بھی اللہ نے دی روحانی قوت تو پیغمبر ہے پیغمبر سے بڑا کون ہوگا پیغمبر سے آلہ ربط اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں سارے پیغمبروں کے خاتم ہیں آپ کے بعد قیامت میں کوئی نبی نہیں آئے گا اس سے پہلے جو آئے آئے ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر رہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے اگر کوئی شرط کی آقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے یا کسی کوئی نبی مانتا ہے یا کچھ نہیں مانتا خالی اتنا مانتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو مرتد و کافر مسلمانوں کے قبرستان وہ اس کو دفن کرنا جائے دیں یا اشاقیدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت دی علوم ہے کتنی قوت دی دی مکہ میں ایک بہت بڑے پہلوان تھے حضرت رکانہ کتنے بڑے پہلوان تھے معلوم ہے تو ہمارے ملکوں میں کہانیاں مشہور ہیں کہ صاحب فلانے پہلوان اور رستم پہلوان اور فلانے پہلوان گللی پہلوان جنڈا پہلوان پتہ نہیں کتنے پہلوان گزرے ان کی طاقت کا یہ آلم تھا کہ اور سے سننیے گا کہ اگر وہ چملے کے اوپر بیٹھ جائے حضرت رکانہ ایمان نہیں لائے ابھی کفر میں تو دس دس آدمی پکڑ کے کھیچے ان کو تو چملہ کتنے مضبوط ہوتا ہے چملہ کٹ کے ہاتھ میں آ جائے رکانہ کوئی ہلا نہیں پاتے کتنے طاقتور سے ایک دل پتہ نہیں کیا سوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی بول دی کہ آپ بہت اللہ کے پریغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں ہم سے کشتی لنے لی ہم دیکھیں نبی کشتی لنے لاتا ہے کیا آپ کے ملائنے صاحب بہت بڑے ملائنہ صاحب بہت بڑے آپ حضرت کے خلیفہ ہیں آئیے کشتی لنے لکے چکھائیے ہم سے کیا کہیں کہ بھئی آم آب کرو میں تو دین کی باتیں بتلانے آئے ہیں تو ہم سے کشتی لنے لیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دشمنوں کے حسرت پوری کر دیتے ہیں پیارے آقا جن کو لوگ گالی دے رہے ہیں کانٹے بھی شا رہے ہیں پتھر پھیک رہے کولا پھیک رہے اور آپ دعا دے رہے ہیں میں ظلومی ایسے سے پرداش کر رہے ہیں پر رکانے جیسے پہلوار کی دس دس لوگ جس کو ہلا نہ سکے چملہ پھٹ جائے وہ نہیں ہرے اور وہ کہہ رہے ہم سے کشتی لنے لوں اللہ کے نبی ہو تو کشتی لنے لوں کیا منظر ہوگا مگر سنو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو موجزات بھی دیئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر جو مشقتیں برداشت کی ہیں وہ مجبوری کی نہیں تھی اختیاری تھی طائف میں جب بتمیزوں نے بتمیزی کی لکات توڑا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا کہ جاؤں میرے محبوبی سے کوئی اجادت دے تو دونوں طائف والوں کو دونوں پہالوں کے درمیان چکی کے درپان کی طرح پیس کے ختم کر دو اختیار دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل نہیں نہیں اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی ہم ان کو ہلاکت کی بددوانی کریں گے ہمارا آپ کا کام یہ کہ چوبیس گھنٹے خالی بددوان کرتے رہتے ہیں مرد جائے حکومتوں کو تدیوہ دیتے رہتے ہیں ہماری گھر کی خواتین وہ تو کوسنے میں اسپیشریسٹ ہوتی ہیں جنہوں گناہ سی بات پہ مر جائے رات کیا دیرے میں مر جائے کوئی تمہارا جنازہ نہ پہنے والا میرے اپنے بچوں کو کوسنی علماء نے منع کیا عورتیں سن لیں تم نے اپنے بچوں کو کوسا اگر فرشتے نے آمین کہ دیا اب بچے پر مسئیبت آگئی بیماری آگئی کوئی خطرات آگئی تو اب رو رہی مرانہ تعویز دے دو مرانہ دعا کر دو میرے بچہ بڑا اگر تمہاری بددوان لگی ہے اس کو اپنی زبان کو کنٹرول کرو اپنے بیٹے کو کوسنی میری نانی مرہومہ میں نے بہت غور کیا بعد میں سمجھ میں جب بڑے ہوئے ہم لوگوں کبھی ڈاٹتی تھی تو ڈاٹنے میں بھی بدبخت نہیں کرتی تھی پچی سو پچانسو مرتبے ان سے سنا غصہ ہے اے نیک بخت بہت سوئے غصے میں بولی اس میں بھی نیک بخت کہتی تھی بدبخت نہیں کہتی تھی زبان پہ کنٹرول خیل وہ پیغمبر جو اتنا مظلوم ہے مکہ میں اور رکانہ ان سے کشتی بول لے اور نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے لڑ لو کشتی آؤ کیا مندر رہا ہوگا ایمانداری سے بتلاو حیران مکہ والے یہ ہج کیا سورتحال ہے رکانہ سے کشتی پوری دنیا میں کوئے ان سے آنکھ ملانے وہ تیار رہی اور محمد جیسا کمزور آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نماز دور شریف پڑھ لیا کرو وہ کشتی لے لگے رکانہ سے ہاں اللہ لو کشتی یہ بھی تمہاری حصرت پوری کر دیں پڑھئے ذرا سا پڑھئے پیغمبر سے کشتی وہ پیغمبر نے قبول کر لیا جیسے کشتی کے میدان میں آئے اور ہاتھ ملاتے ہی جیسے ہوتا ہے داؤں وہ رکانہ داؤں کا کھیلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکنٹوں میں جو مارا اس کو چبر اٹھا لیا گود میں ہی ہو دددس آدمی جس کو ہلا نہ پائے اور گود میں اٹھا کر کہا پھیکے جیسے چھوٹے بچے بلکل لاچار کمزور پھیکے اور پھر آپ کے رحمت جوش پہ آئی کہ پھیکے گے تو کبرور کے ہڈی ہڈی ٹوڑی آئے گی تو شرافت سے چپے سے زمین میں لٹھا دیا سمجھے میں نہیں آیا جو لوگ وہاں جائے نہ ان کو رکانے کو یہ ہوا کیا بلکل تصور کے خلاف ہے کہ یہ کیا ہوا وہ جتی ہے میں سمجھے سمجھے اتی در میں نبی کے گود میں تو اب آدمی کہتا ہے نا کبھی کبھی جب آر جاتا ہے پھر سے پھر سے پھر سے نبی نے کہا پھر سے آجا تم چھوک گئے دھوکہ لگ گیا پھر سے آجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور ذرا اوپر کیا پھیکے یہ قوت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے میں یہ بتنا رہا ہوں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن قرآن جب اترتا تھا تو نبی کی اٹھنی بیٹھنے لگتی تھی حضرت عائشہ کی ران کی ہڈی ٹوٹنے لگتی تھی پیارے آقا کے کا پہچانی سے پسینے بیٹھنے میں پسینے کی بودھیں دائی ہو جاتی تھی یہ اللہ کا کلام ہے ایسا عظیم کلام یہ ان بچوں کو سینے میں محسوم ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ملکانہ مبشیر صادر پوچھ رہا تھا کہ سب کی وضع قدر ٹھیک ہے لوگ کی ایسے ہو درے کہ سب گرمہ سال بارے کہنے لگے اکثر لوگوں کی اکثر بچوں کی دو داڑھیے نہیں نکلی سب بچے ہیں بھی ایمان داری سے بتلا میں جو کچھ کہنا چاہے رہا ہوں کہ اللہ کا اتنا عظیم ترین کلام جن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوا وہ خدا کے قسم پوری زندگی جتنا ناز کرے کہ مالک نہیں جائیے دولت نہیں جائیے حکومت نہیں جائیے بادشاہت نہیں چاہیے وزارت نہیں چاہیے کھیتی باڑی نہیں چاہیے نہیں چاہیے کہ ایم پی بنے اور امینے بنے ڈیکٹر اور اکیل بنے مالک ہم اپنے اس نعمت پر جو آپ نے ہمیں دیا خوش ہے ہمیں اس پر باقی رکھی ہے ہماری اس نعمت کو ہم سے چھین نہ لیجئے گا جنات اللہ ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہہ اعلان ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن جس پیغمبر پر اتارا پیغمبر تو قرآن کی بھی حفاظت ہوگی نبی کی نبوبت اور ختم نبوبت کی بھی حفاظت ہوگی اور نبی کے شاگیر صحابہ اکرام کی حظمت کی بھی حفاظت ہوگی اور جو اس طریقے پر چلے گا اس کی بھی حفاظت ہوگی ہم حفاظت چاہتے ہیں جو جاؤں اللہ نے حفاظت کا وعدہ کی اب قرآن سے تو چھوڑیں نا وہ کہیں اللہ جنت دے دے قرآن سے تو چھوڑیں نا نبی سے تو چھوڑیں نا وہ کہیں اللہ حکومت بدل دے بدل جائیں ہم سوچیں اللہ تعالی نے اپنی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن کا اور حفاظت کے لئے چھونا کس کو اب آپ خوش سوئیں آج کل الیکشن میں زیادہ سمجھ میں آگا الیکشن میں الیکشن والے پارٹیاں کسی کو پرباری بناتی ہیں کسی کو علاقے کا انچارڈ بناتی ہیں نجانے کیا کیا بناتی ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری بوت تمہاری ذمہ داری بوت میں ووٹنگ جا کے ٹلوانا تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری ہے پرشار کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ داری لگائی کہ ہمارے قرآن کی حفاظت کرنا دنیا دار الاسباب ہے دنیا دار الاسباب اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اچھی طرح سمجھ لیئے ہمارے ساتھ ضرورتیں لگی ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا بغیر کہے خالد دعا سے کام نہیں چلے گا بلکہ سمجھ لو توکل نام ہے کہ پہلے جو اسباب اختیار کر سکتے ہو کسی بھی کام میں ان اسباب کو پہلے اختیار کرو اپناو اور اس کے بعد اسباب پر بھروسہ نہ کرو اللہ سے کہو ہم نے یہ کر لیا لیکن ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں کھیدی باری کرنی ہے جاؤ پہلے جا کر کے جتائی کرو ہمار کرو زمین دانہ ڈالو شچائی بغیرہ کرو نگرانی کرو سارا کام کرنے کے بعد اب آگے دعا کرو اے اللہ ہم نے کام کیا ہمارے اس کھید میں اچھا غلہ پیدا کر دے اس میں کیولے نہ لگ جائیں سلاب نہ آ جائے اس میں کوئی اور مسئیبت نہ آ جائے اچھے اچھا اچھا ہم کو اس سے ہمارا اچھا دانہ عطا فرماتے ہیں لیکن سب آپ دانہ نہ بھوئے اپنے کھیل میں دانہ نہ بھوئے اور آ کر کے مسجد میں تکاف کر لیں مسجد میں نہیں حرم شریف چلے جائیں کعبہ شریف میں تکاف کر لیں اور تذبیر نہیں تذبہ لے کے بیٹھ جائیں اتنے بڑے دانے کا اور ہزار دانے کا اللہ جیسے ہم مکہ سے واپس جائیں تو ہماری پوری زمین شاندہ لہلاتی ہوئی نظر آئے تو کیا آپ اکلمن کہلائیں گے کسا واقعی بہت ہے بڑا ایمان والا ہے اللہ پہ اس کا بہت حروسہ دیکھو نہ بیج بویا نہ بیجتائی کی نہ سیچائی کی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے حدی کی نہیں لڑکہ مانگ رہا ہے پہنچ کے ملائے ایران صاحب رات کو دو بجے دیکھا مسجد میں کوئی رو رہا ہے اے اللہ اولاد اے اللہ لڑکہ اے اللہ لڑکہ مولانا نے غور سے دیکھا ہاں دھیرے میں کہ بہت گڑا کے رو رہا ہے بڑا ایمان والا ہے کوئی رات کو رو رہا ہے اللہ کے سامنے اے اللہ لڑکہ تو دیکھا تو صاحب زادہ محلے کے ان کے بھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو بی بی مانتا تو سمجھ میں آتا کہ اللہ رشتہ جلدی سے کرا دے ماں باپ کو عقل دیکھ دے دولت کے چکر میں ہماری زندگی برباد نہ کریں جہز کے چکر میں مگر وہ تو لوٹا مانگ رہا تو نے غور سے دیکھا کہ بیٹھے تمہارے باپ سے سفارش کر دے جاننے والے ہیں جمعہ جلدی شادی کرا دے تو وہ کہے مرحی انام صاحب اتنے بڑے بزرگ کہ آپ خلیفہ ہیں لیکن ابھی تک آپ کا ایمان نہیں بنا ہے کیا اللہ بغیر شادی کے نہیں دے سکتا تو آپ کیا کہو گے بہت ایمان والا ہے انوہ میں کیا اس کے پھوٹی لگوا ہوگے اور پورے انوہ والے آگے دیکھیں گے بھائی انوہ میں ایک ایمان والا پیدا ہوا یا صبح صبح آپ ان کے اببہ سے کہو گے کہ صاحب جادے محترم کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں کیا کرو گے بھائی آپ بتلاو ایمان داری سے اللہ تعالی نے بے شک حضرت آدم علیہ السلام کو بلا ماں باپ کے پیدا کیا حضرت حووہ کو بلا ماں کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی نے جس طرح کو بلا باپ کے اپنے قدرت سے پیدا کیا اپنے قدرت سے آسمان پر اٹھایا ہے اور قروع قیامت دنیا میں آئیں گے آسمان میں زندہ ہے آج کی تاریخ میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مرہ ہوا مانتا ہے تو اسلام و ایمان سے خارج ہے مرتد اسلامی عقیدہ ہی ہے تو تینوں مثال اللہ نے دے دی حضرت آدم حضرت ہوا حضرت لیکن اس کے بعد اللہ نے جو نظام بنایا کہ میاں تعلقات ہوں گے تو اولاد ملے گی بڑے بڑے نبی بڑے بڑے رسول بڑے بڑے پیغمبر بڑے بڑے ولی یہ سب اسی نظام سے پیدا ہوئے ہیں آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں اللہ کے نظام ہے دنیا میں ہر چیز نہیں ہے پہلے سبب اختیار کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت میں اگر کسی کو ملے تو بتلا دینا میں کہے جگہ کہے جگہ علماء کی مجلس میں ایک واقعہ بھی ایشان نہیں ملتا کہ نبی نے سبب اختیار نہ کیا سبب کے بعد اللہ سے دعا کی ایک صحابی آئے مجلس میں تشریف لائے کیسے آئے سواری سے کہیں سے اونٹ سے سواری کہیں باہر چھو دی اللہ کے بھروسے پر صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ پہلے جا کے باندھو پہلے جا کے باندھو اور اب اللہ پر بھروسہ کرو کہ باننے کے باوجود میں رسے توڑا کے جا سکتا ہے تاب معلومات بیان سن لے اللہ ہی حاکیب اور اللہ ہی محافظ اور اللہ ہی قادر اور آپ کی شاندار دکان معلومات روزانہ بن کے آتے ہیں آج آپ پہنچے وہاں دکان کھولی چھوڑا ہے بی بی نے ڈٹے کے لئے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ چھابیہ روزانہ لانکہ رکھتے ہو اس کے بعد کھانا ہونا کھاتے ہو کہیں نہیں ہم نے پھلا صاحب کا بیان سن لیا ہے اللہ ہاپر محافظ تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالی چاہیں گے تو ہمارا سب مال محفوظ رہے گا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں محفوظ رہے گا تو اب دکان میں تعلیم ہی لگایا چھٹر کھولا چھوڑ کے چلی آئے تو آپ کیا کہیں گے بہت ایمان والا ہو گئی ہے جی نہیں شریعت کے نگاہ میں اس سے بھلا احمق ہوئی تعلیم لگو ایک تعلیم لگاؤ چار تعلیم لگاؤ اندر کے لگاؤ باہر کے لگاؤ سب جو اسباب ہوتے ہیں اب بھروسہ کرو میرے مالک ہم نے تو اپنے طاقت بھر کوشش کر لی اس سے زیادہ نہیں لیکن آپ کی حفاظت ہوگی تو دعلیم بچے گا آپ کی حفاظت اٹھ جائے گا تو تعلیم ٹوڑ جائے گا پھر طالع بھی ٹوڑ جائے گا یہ دنیا اللہ تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا یہ دین کی حفاظت بھی ہم سے آپ سے ہوگی آسمان جو فرشتہ نہیں آئے گا اللہ قادم ہے یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ اس لئے میں نے کہا ان سے زیادہ قیمتی دنیا میں کون ہوگا یہ اللہ کے مندخب کردہ نمائن دہیں اور کائنات کا مالک اور رب جن کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چھن لے ان سے بڑا کون ہوگا الفاظ کے لیے ان کو چنا مانے کے لیے علماء کو چنا لبو لہجے کے لیے کالیوں کو چنا تو حافظ کاری عالم مفتی یہ اللہ کے دین کے محافظین کی جماعت ہے روح زمین میں ان سے زیادہ قیمتی کوئی دوسرا نہیں شرط یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے قیمت کا پتہ ہو اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہم کو اللہ کی نظر سے گرا دیں ایسا کام نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر حکومت پر علم القرآن و علم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو علماء اور حفاظ سے عالی افضل بزرگ برتر روح زمین میں اس وقت کوئی دوسرا دو چھار ملٹ کی بات اور سن دو سمجھ میں بھی آتا ہے جو کوئی دین کی حفاظت اہم بات بتا رہا ہوں جب دین کی حفاظت ہوگی تب ہی تو پھیلا ہوگی آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کے جیم میں سو روپے ہیں تب ہی تو کسی کو دیں گے سو دس پچاس آپ کی جیمی خانی تو کیا دیں گے کسی بھوکے کو کھانا کب پھیلا ہوگی جب آپ کے پاس بھی کھانا ہوگا نا کیا آپ نہ کھاؤ دوسرے کو پھیلا دو کیا پھیلا ہوگے دین دین کہا ہے دین نام کس کا ہے پورا قرآن پوری حدیث پورا شریعت کے نظام اور عقیدوں کی اصلاح بہت جملے ہم نے سنے جو رائے دیتا ہوں کسی آپ عمل نہیں ہے تو بیان سے کیا فائدہ بہت شوق سے بات دیندار لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کوئی بے قوف کہے تو ٹھیک ہے جب عمل نہیں ہے تو بیان سے کیا فائدہ ٹھیک تسلیم ہے لیکن میں دوسری بات بتنا رہا ہوں یاد کرو گے میرا جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں یاد رکھو گے انشاءاللہ کون کو یاد رکھے گا ہاتھ اڑھاؤ انشاءاللہ کہوں سے چھوڑے جو میں کہہ رہا ہوں بات چھوٹی چیئے جملہ چلتا ہے عمل نہیں تو بیان سے کیا فائدہ اور مجھے معاف دیجئے گا میں شریعت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں شریعت سے باہر نہیں عقیدے درست نہیں تو عمل سے کیا فائدہ عقیدے درست نہیں ایمان عقیدے کی درستگی اگر ہمارا عقیدہ بگھلا تو نماز پہ نماز پڑھو روزے پہ روزے رکھو حج پہ حج کرو سارے انبیاء اکرام اللہ کے نبی عقیدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے آلہ اور عفضل مانتا ہے بذر کو برتر مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا مرتد وہ پھر دن بھر نہیں صبح یا شام تک تذبیہات پڑھے نمازے پڑھے حج پہ حج کرے موہ پہ مار دی جائیے کوئی کام کی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے قربہ قیامت دنیا میں آئیں گے یہ اسلامی عقیدہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کوئی قادیانی کوئی شقیلی کوئی پرویزی وہ تو مر گئے ایمان سے باہر کیوں اب خالی نیکیاں کہ صاحب بہت قرآن پڑھتے ہیں اور بہت تلاوت کرتے ہیں اور بہت قرآن کے تفسیر بیان کرتے ہیں اب بہت کتابیں شائع کرتے ہیں اب بہت صاحب خدمت کرتے ہیں اور صاحب مغلیبوں کی مدد کرتے ہیں اب پانی پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں سارے نیکلیاں جب نیکیاں بنیں گی جب عقیدہ درست ہوگا اور عقیدہ بھی کر گیا تو دنیا میں ہو سکتا اس کا کچھ عجر مل جائے آخرت میں صفر بے شک لیکن آج امت بڑے بڑے فطرے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھنیں گے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے حضرت امام مہدی نام سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تفصیلات بتلای ہیں ہم دو تین منٹ میں ضرور اس کو بتلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں بتلائی حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے کہاں ظاہر ہوں گے کیا نام ہوگا باپ کا کیا نام ہوگا کیسے بیعت کریں گے خاندان کیا ہوگا سب کچھ بتلایا کیا بتلایا حضرت مہدی تو لقب ہوگا مہدی ہدایت کی آفتہ نام ہوگا ان کا نبی کے نام پر محمد کیا نام ہوگا امام مہدی کا نام کیا ہوگا محمد ارے سب دہراؤ اور ان کے باپ کا نام عبداللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ان کا نام ہوگا میرے باپ کے نام پر ان کے باپ کا نام ہوگا تیسری بات وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے سید ہوں گے اور سید میں بھی دو شاقع ہے حضرت حسن سے حضرت حسین سے حسینی اور حسینی تو حسینی نہیں ہوں گے حسینی ہوں گے سمجھ رہے ہو یہ سب کس نے بتلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے پھر اس کے بعد بڑے ہوں گے حالات دنیا کے بڑے خراب ہوں گے اس کی تفصیلات ہیں لوگ پریشان ہوں گے ایک رہبر کے لیے تو مدینہ منورہ میں کچھ اللہ والے حضرت مہدی کو پہشان لیں گے ان کو پکڑیں گے کہ بھائی آپ ہمیں بہت نیک معلوم ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری قیادت کیجئے اور دنیا کے حالات پر قابو پاؤیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو کہیں جو میں اسلاق نہیں ہوں میں اسلاق نہیں ہوں لوگ کہیں جو نہیں نہیں آپ ہی ہمارے سمجھ میں آ رہے ہیں اور وہ کہیں گے میں اسلاق نہیں ہوں اور آخر کار مدینہ سے غیب ہو جائیں اب لوگ تلاش کریں کہ کہاں گے غیب اب لوگ آئیں گے مکہ حج کا موقع ہوگا ہے جو بھی موقع ہوگا اللہ سے مانگ بھی رہے ہوں گے اللہ امت کے حال پر رہے ہیں حالات بہت ہی آج سے دس گناہ زیادہ خراب ہوں گے تو مکہ میں مل جائیں گے کہاں مل جائیں گے مدینہ سے تو غیب ہو جائیں گے بھاگ لیں گے گویا کی کہ لوگ ہم کو کیا بنا رہے ہیں آج کے ذر میں ہم لوگ ہوں تو ہم تو پرچار کریں گے آج تو دیکھیں آج کے ذر پرچار ہم کو جتا ہو ہم کو جتا ہو وہ کہہ نہیں 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 مسلمانوں کا امیر پوری دنیا کا امیر وہ امیر بنانا چاہیں گے لوگ قائد بنانا چاہیں گے نہیں نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں لوگ کہیں گے نہیں آپ اہل ہیں ہمیں سمجھ میں آنا نہیں قائب ہو جائیں گے مکہ میں پھر پکڑ جائیں گے اللہ والے تو بے شہن ہوں گے اللہ والے پکڑ لیں گے مکہ میں کہ آپ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کہاں قائب ہو گئے تھے پھر انکار کریں گے لیکن جب زیادہ اسرار اہلاللہ کا ہوگا اللہ والوں کا ہوگا تو پھر مکہ میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ میں بیٹھ کر کے لوگوں کی ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جہاد کریں گے پھر دجال نکلے گا اور دجال پورے دنیا میں چھا جائے گا پھر جہاد ہوگا اور جہاد میں مسلمان بہت اچھی حالت میں پہلے آ جائیں گے پورے دنیا میں اور پھر ایسا ایسا پریشانیوں میں گھر جائیں گے تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پیدا ہوئے ہیں دوہزار سال پہلے حضرتِ مہدی ظاہر ہوں گے اور دجال نکلے گا تین لد بولے جاتے ہیں نزولِ عیسیٰ ظہورِ مہدی خروجِ دجال یہ سب الگ الگ حضرتِ عیسیٰ الگ لیکن افسوس یہ ہے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ بہت سنوں نے دعویٰ کیا ہمارے ہندوستان کسی زمانے میں تھا بلانے میں بہت ماہر ہے تو یہ ایک ڈوبلیکٹ نبی پیدا ہو گیا تھا قرآن عمد خادیانی خادیان میں اس سے پیچھا پیچھا تو نہیں چھوڑائے لیکن علماء نے سمجھایا لوگوں کو سمجھ بھائی تو اب ایک شکیل نام کا پیدا ہو گیا شکیل نام کا باپ کا نام ہے حنیف بیہار میں دربنگا زلے میں عثمانپور گاہ پر رہنے والا کافی دن تک دلی میں رہا جماعتوں میں خوب جاتا رہا اور وہیں سے اس نے فتنہ پہدار شروع کیا اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں اب کیا کہا جائے برا نہ مانئے گا خالی بتلانے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کون ہوں گے نام کیا ہوگا اس لئے میں رٹھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو عورتوں کو جوانوں کو سب کو بتلا دیں حضرت مہدی کا نام ہوگا محمد کیا نام ہوگا باپ کا نام عبداللہ کہاں کہاں ظاہر ہوں گے کہاں ظاہر ہوں گے مدینے میں عرب ہوں گے وہ عجمی نہیں ہوں گے انڈین نہیں ہوں گے عربی ہوں گے وہیں کی پیدائیس ہوگی وہیں ظاہر ہوں گے مدینے میں مکہ میں بیت ہوگی خاندان سادات میں بھی حسینی نہیں ہوں گے حسنی ہوں گے یہ اس لئے بھی یاد کرا دوں میں آپ کو یاد کر لیجئے کہ یہ شیعہ برادلی جو ہے ہمارے ملکی وہ بھی ایک امام غیب تعقیدہ رکھتی ہے کہ چار سال قبل میں قرآن شریف اور نجانے کیا کہلے کے بھاگ گئے قربے قیامت نکلیں گے تو وہ کب نکال دیں گے کب امریکہ سے اور اسرائیل سے ایک ٹھو کر کے عالمی میڈیا اس کا ہنگامہ مچائے پہلی پہچار حضرت مہدی حسنی ہوں گے حسینی نہیں ہوں گے لہذا شیعوں کے جو آئیں گے وہ حسینی ہوں گے امام مہدی ہوئی نہیں سکتے اور یہ شکیل اب کیونکہ یہاں ہمارے بہت سے خان صاحب لوگ ہیں تو بھرا نہ مانی گا سمجھانے کے لئے کہہ رہے کہ وہ خان ہے کیا ہے سید نہیں ہے اس لئے کہہ رہے ہیں تو کوئی جوڑی نہیں ہے اب بتلائیے وہ کہتا ہے کہ مدینہ سے مراد دلی مدینہ سے مراد قدیانی بھی کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیت زندہ آسمان پر جب آئیں گے تو دمشق میں ملک شام میں دمشقی کے جامع مسجد میں اتریں گے اس کے مینارے پر اور نماز کھلی ہو رہی ہوگی تو غلامت جینی نے کہا کہ وہ تو آسمان سے اتریں گے ایک تو تو پیدا ہوا اور پھر وہ مینارے پر اتریں گے تو اس نے کہا مینار بنوا پہلے پیدا ہو گیا اب بعد میں مینار بنوا ہی اتنے بڑے بڑے پاگل گزرے ہیں مگر ان پاگلوں کو بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں اس لئے بارحال قرآن بہت بڑی دولت ہے قرآن کی الفاظ بھی معنی بھی اللہ پاک ان بچوں کو اپنی قیمت پہچاننے کی اور ان کے ماباپ کو جو حشر میں ملے گا تاج ان کو اپنی قیمت پہچاننے کی قابل مبارک بات ہیں یہ بچے بھی اور ان کے ماباپ ان کے گھر والے بھی اور ان کا مدرسہ بھی اور مدرسے کے حساسزہ بھی اور جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں اور مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب بھی محبت کرتے ہیں علماء اکرام سے کہ اتنی رات ہو گئی آپ شوق سے قرآن کی نسبت پر آئے اللہ پاک ان بچوں کو ان کے گھر والوں کو ان کے ماباپ کو ان کی اسازہ کو ان کے مدرسے کو ہم کو آپ کو سارے معاملین کو اور علماء اور طلبہ سے محبت کرنے والے سب کو دنیا میں بھی بہترین عجر اتا فرمائے اور آخرت میں بھی اتا فرمائے اور قرآن سے سچا تعلق نبی سے سچا تعلق اللہ کی عظمت اللہ کی وحدانیت صحابہ اکرام سے محبت اور یہ اللہ بذرکان کے طریقہ یہ سارا جو اسلامی سسٹم ہے اس سسٹم کو اپنا کر کے اللہ پاک ہمیں اپنی دنیا بھی اچھی بنانے کی توفیق اتا فرمائے اور آخرت بھی وآخر دعوان مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی